اسلام علیکم قائز کیا حال چال ہے آج جو ویڈیو ہم اپنے ڈیجیلٹل ڈائیری میں ایڈ کرنے والے ہیں یہ ہے پندرہ سے بیس ہزار سمارٹ فون کے بارے میں کیونکہ یہ ایک ایسی پرائس انجن ہے جس میں پاکستانی مارکٹ میں تقریباً سب سے زیادہ ممبائل فون سیل کی جاتے ہیں اگر آپ ممبائل فون انسٹالمنٹ پر بھی ہریتے ہیں کسٹوں پر بھی ہریتے ہیں تو اسے پرائس انجن میں سب سے زیادہ ممبائل فون سیل کیے گئے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی پرائس انجن جس میں تقریباً تمام کلاس کے آدمی یہ ممبائل فون بہ آسانی سے ہریت سکتے ہیں اگر آپ کوئی اچھا سمارٹ فون ہریتنا چاہتے ہیں جب اس کے بیس سے تیسے زیادہ کے لیے میں کوئی سمارٹ فون ہریتنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک ماننے سے آپ کو ریسپشن باقی میں دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو تمام برینڈ کے تمام جو ٹپ سمارٹ فون ہیں بیس سکتا گرینج میں ان کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو کی مجدد سے آپ اپنے مرضی کے سمارٹ فون کو لو پریس ریج میں بہ آسان نہیں ہری سکتے گے تو چلیں ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ہمارا سب سے پہلے سمارٹ فون ہونے والا ہے وہ ہے سمسنگ کا ایک لیون ایک یارہ یہ ہم بائی فون تقریباً اٹھانہ ساگرینج میں پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا گیا ہے اس ڈیوائس میں ہمیں تین جیپی ریم اور بتی جیپس کی سٹورج کے ساتھ مل رہا ہے اس ڈیوائس میں ہمیں چار کلر ملتے ہیں جنہیں کا ڈیزائن کافی سیمپل ہی بنایا گیا ہے آگے ڈیوائس کے پرسیسر میں آئیں تو اس ڈیوائس میں ہمیں سنیپ ڈائگن کا فور فائف زیرو چار سو پچاس والا پرسیسر دیا گیا ہے جو کہ نارمل یوزنگ اور ڈیو ٹو ڈیوزنگ میں ہمیں کافی اچھی پرفارمس دینے والا ہے آگے ڈیوائس کے فرنٹ کے طرف آئیں تو اس ڈیوائس کے فرنٹ پہ ہمیں سکس پنٹ فائف انچز کی ایک ٹی ایف ٹی پینل والی سکرین میر رہی ہے جو کہ سیون ٹونٹی پی ریزولیشن کے ساتھ دی گئی ہے آگے اس ڈیوائس کے کیمیرے دیوائس میں اس ڈیوائس کے بیک پہ ہمیں تیرہ میک پیسر کا مین کیمیرہ اور دو میک پیسر کے باقی دو کیمیرے دیئے گئی ہیں اور فرنٹ کیمیرہ ہمیں اس ڈیوائس میں پانچ میک پیسر کا دیا گیا ہے جو کہ سامسنگ کے کیمیرے ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی اچھی پیچر پروائیڈ کرنے والا ہے جو کہ سامسنگ کے اریجنل کیمیرے کی طرح ہی کام کرے گا آگے ایڈوائس کے بیٹری ڈپارٹمنٹ میں آئی تو ایڈوائس میں ہمیں پانچ زارہ میچ کی کافی بڑی بیٹری دی گئی ہے اس کو چارج کرنے کے لیے ہمیں پندرہ وارڈ کی فارس چارجنگ بھی دی گئی ہے آج جو ہمارا دوسرے نمبر پر سمارٹ فون ہونے والا ہے وہاں چھو می کا ریڈمی نائن یہ ایم بائر فون تقریباً بیس ہزار کے رینج میں پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا گیا ہے یہ مبائر فون میں تین جی بی ریم اور بتی جی بی کی سٹورج کے ساتھ مر رہا ہے آگے ایڈوائس کے کلر اور ڈیزائن کی بات کی جائے تو اس ڈوائس میں ہمیں تین کلر دی گئی ہیں جنہیں اس ڈوائس کا ڈیزائن ہمیں کافی خوبصورت دیا گیا ہے جو کہ فرنٹ اور بیک سے کافی اچھی لک پروائیڈ کر رہا ہے آگے اس ڈوائس کے پروسیسر کے طرف آئیں تو اس ڈوائس میں ہمیں میڈیٹ ایک کا ہیلو جی ایٹی کا پروسیسر دیا گیا ہے جو کہ کافی ہیوی یوزنگ اور ہیوی گیمنگ میں استعمال ہونے والا پروسیسر ہے اس ڈوائس میں ہمیں کسی بھی قسم کی گیمنگ کو بہ آسانی کیل سکتے ہیں گیمنگ کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی لیک یا کوئی بھی ہینگنگ پرابلوم دیکھنے کو بالکل نہیں ملے گی آگے اس ڈوائس کے کیمبرے دیپارٹمنٹ میں جو اس ڈوائس میں ہمیں چار کیمبرے دیئے گئے ہیں جس میں مین کیمبرہ ہمیں تیرہ میک پیسر کا اور ایک آٹھ میک پیسر کا آلٹرہ ویڈ کیمبرہ اور دو کیمبرے ہمیں دو دو میک پیسر کے دیئے گئے ہیں اور فرنڈ کیمبرہ ہمیں آٹھ میک پیسر کا دیا گیا ہے اور یہ پہلا سمارٹ فون ہے اس پرائیسیج میں جس میں ہمیں آٹھ میک پیسر کا آلٹرہ ویڈ کیمبرہ دیا گیا ہے آگے ٹوائیس کے بیٹری ٹوائیس میں ہمیں پانچزار امیج کی کافی بڑی بیٹری دے گئی ہے جس کو چارج کرنے کے لیے ہمیں اٹھارہ وارڈ کی فارس چارجنگ کے سروت پر دی گئی ہے آج جو ہمارا تیسے نمبر پر سمارٹ فون مالا ہے وہ ہے ریل میکا سی ٹوائیس سی پچیس ایس یہ مبائل فون ہمیں چار جپی ریم اور چوش جپی ممیق کے ساتھ میر رہا ہے آگے اس مبائل فون کے کلو ڈیزائن کے بات کی جائے تو ہمیں دو کلو میں رہے ہیں جنہیں پہ ڈیزائن بھی ہمیں بہت خوبصورت اور ڈیول پیٹرن وائیڈ ڈیزائن دیا گیا ہے آگے ڈیوائیس کے پروسیسر دپارٹمنٹ میں آئے تو ہمیں مریہ ٹیک کا ہیلو جی ایٹی فائف کا کافی ہیوی پروسیسر دیا گیا ہے جو کہ خاص طور پر ہیوی گیمرز کے لیے بنایا گیا ہے اس ڈیوائیس میں ہم کسی بھی قسم کی گیمنگ کو ہیوی گیمنگ کو بہ آسانی کل سکیں گے کیونکہ یہ پروسیسر خاص طور پر گیمرز کے لیے ہی بنا گیا ہے آگے ڈیوائیس کے کیمبر دپارٹمنٹ میں آئے تو اس ڈیوائیس کے بیک پہ ہمیں تین کیمرے دیئے گئے ہیں اس پہ مین کیمرہ ہمیں 48 میک پرسیل کا اور باقی دو کیمرے ہمیں دو دو میک پرسیل کے دیئے گئے ہیں اور ساتھ ہمیں الیڈی فریش مل جاتا ہے اور بیک پہ ہی اس کا ہمیں فنگر پرسکینر بھی مل رہا ہے فرنٹ کیمرہ ہمیں 8 میک پرسیل کا دیا گیا ہے آگے اس ڈیوائیس کے بیٹری دپارٹمنٹ میں آئے تو اس ڈیوائیس میں ہمیں کافی بڑی 6000 ایمیج کی بڑی بیٹری دی گئی ہے جو کہ ایک سنگل چارج میں ہمیں دو دن پر آسان نہیں گزار دے گی اور اس کے ساتھ ہمیں 18 وارڈ کی فاسٹ چارجنگ کی سلط بھی مل رہی ہے آگے جو ہمارا نمبر چار پر سمارٹ فون ہونے والا ہے وہ ہے اوپو کا اے فیفٹین اوپو کا اے پندرہ یہ مبائل فون ہمیں 19 دا گرینج میں پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ ڈیوائیس میں چارج اپی ریم اور چرسی بھی محمد کے ساتھ ملتی ہیں اس ڈیوائیس میں دو کدر ملتے ہیں جنہی کا ڈیزائن کافی شائننگ والا بنایا گیا ہے آگے ڈیوائیس کے پرسائنس کے طرف آئیں تو اس ڈیوائیس میں ہمیں میڈیا ٹیک کا پی ٹھلٹی فائیف کا پرسائنس دیا گیا ہے جو کہ ڈیوڈے یوزنگ میں کافی اچھی پرسائنس دینے والا ہے یہ ڈیوائیس ہائیوی گیمرز کے لیے نہیں بڑھائیں گی اگر آپ گیمرز ہیں تو آپ کسی دوسری ڈیوائیس کے طرف جا سکتے ہیں اگر آپ گیمرز کے اگلا سمارٹ فون ہونے والا ہے وہ ہے ویوو کا وائی ٹوائل ویس ویوو کا وائی بارہ ایس یہ موبائل فون تقریباً اٹھارہ ہزار کی رینج میں پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا گیا ہے یہ موبائل فون ہمیں تین جبی ریم اور بتی جبی کی سٹوڈیو ساتھ مر رہا ہے اس کیٹ کلر و ڈیزائن کی بات کیجئے تو اس موبائل فون میں ہمیں دو قدر ملتے ہیں جنس کا ڈیزائن کافی شائننگ اور کافی حفظ بنایا گیا ہے آگے اس کے پرساسے کے طرف آئے تو اس موبائل فون میں ہمیں میریٹ ایک کا پی ٹھلٹی فائیف کا پرساسہ دیا گیا ہے جو کہ ڈیو ٹو ڈیوزنگ میں کافی اچھی پرفارمنس دینے والا ہے اس میں ہم سیمپلی گیمنگ بھی کر سکتے ہیں آگے اس کے فرنٹ پہ ہمیں سکس پنٹ فائف انچز کی ایک آئی پی ایس ایڈی والی سیون ٹونٹی پی ریزوریشن والی سکین بھی میر رہی ہے آگے اس کے کیمرے کی طرف آئے تو اس موبائل فون میں ہمیں بیک پہ ہمیں تین کیمرے دیئے گئے ہیں جس میں مین کیمرہ تیرہ میک پیسر کا باقی دو کیمرے ہمیں دو دو میک پیسر کے دیئے گئے ہیں اس کا فرنٹ کیمرہ ہمیں آٹھ میک پیسر کا دیا گیا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا یہ موبائل فون ویوو کا سب سے زیادہ سیل ہونے والا سمارٹ فون بھی بن چکا ہے پاکستانی مارکٹ میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے پیچھے زل بھی کافی اچھے مر رہے ہیں اور اس کا فنگرپینٹ سکینر بھی ہمیں سائٹ پر مر رہا ہے آگے اس کی بیٹری کی بات کی جائے تو اس موبائل فون میں ہمیں پانچزار ایمیج کی کافی بڑی بیٹری دے گئی ہے جس کو چارج کرنے کے لیے فاسٹ چارجنگ کی صورت بھی مجود ہے آج جو ہمارا نمبر چھے پر سمارٹ فون ہے وہ ہے انفینس کا ہارٹ ٹین آئی ہے یہ موبائل فون ہمیں بیس دا کرنے میں پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ موبائل فون ہمیں چارج بیر ایم اکسو ٹھائی جیپک سٹوڈ کے ساتھ مل رہا ہے آگے ڈیوائی فون کے کلر کے بات کی جائے تو اس میں ہمیں دو کلر ملتے ہیں جن کا ڈیزائن کافی حفظ بنایا گیا ہے یہ ڈیوائیس ہمیں لیٹر سے انڈرائیڈ ڈیون پر رن کرتے ہوئی ملتی ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ نئے فیچر دے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور لیٹر سے انڈرائیڈ ڈیوائیڈ بھی سٹال دیکھنے کو ملتا ہے آگے اس کے پرسیسر ڈبارٹمنٹ میں ہمیں ہمیں ایمیڈیٹ ایک کا بیس سکسٹی فائف کا پرسیسر دیا گیا ہے جو کہ بیس دا سے کم کی موبائل فون میں ہمیں پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے تمام فیچر گیمنگ بیٹری میں بہت زیادہ اچھی پرفارمسز دینے والا ہے علیہ الساڈے کے ساتھ ہمیں نائنٹی ڈھی کا ریفیشریٹ میں رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی اچھی پرفارمسز دینے والا ہے اگر بیس کے کمرٹ پاٹرمονٹ میں ہے جیس کی وجہ سے اس طرف دیکھنے میں ہمیں میند ، ہمیں تیرار کیمروف 74 میک پیسر کا اور باقی دو کیمرے ہمیں دو دو میک پیسر کے ملتے ہیں اور اس کا فرنڈ کیمرا ہمیں آٹھ میک پیسر کا ملتا ہے اور یہ کافی اچھی پیچر بھی کیپچر کر لیتا ہے کیونکہ اچھے پروسیسر کی وجہ سے ہی کافی اچھی پروسیس دینے والا ہے آگے اس کے بیٹری کی طرف آئیں تو اس ٹوائس میں ہمیں 6000 امیج کی کافی بڑی بیٹری دیکھئی ہے جو کہ ایک اچھے پروسیسر کی وجہ سے بہت زیادہ اچھی پروسیس دینے والی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں فاسٹ چارجنگ کی صورت بھی مل رہی ہے آگے جو ہمارا لاسپے سمارٹ فون ہونے والا ہے وہ ہے ٹیکنو کا سپارک سیون اپرو یہ مبائل فون پاکستان مارکٹ میں تک بڑی بیس ہزار کی پیس اینج میں لانچ کیا گیا ہے اور یہ مبائل فون میں تمام فیچر میرے ہیں جو کہ ہم ایک مبائل فون سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ مبائل فون میں چارجی پی ریم اور چوستی پی میمی کے ساتھ میرے رہا ہے اس کے ساتھ سے اگر اس مبائل فون کے قلد اور ڈیزائن کی بات کی جائیں تو اس مبائل فون میں ہمیں تین کلر میرے ہیں جنہی کا ڈیزائن کافی خوبصورت اور ڈیول پیٹرن آفائی ڈیزائن دیا گیا ہے جو کہ کافی شائننگ والا ڈیزائن بھی ہے آگے ڈیوائیس کی سکرین کی بات کی جائیں تو ڈیوائیس کے فرنڈ پر ہمیں 6.6 انچز کی IPS LED والی 720p ریزولیشن میں سکرین میں رہی ہے آگے جو اس مبائل فون کی مین ہائیڈائٹ ہے وہ اس مبائل فون کا پرسیسر ہے کیونکہ اس مبائل فون میں ہمیں امیڈیٹ ایک کا ہیلو جی ایٹی کا پرسیسر دیا گیا ہے جو کہ خاص طور پر گیمرز کے لیے یا ہائیوی یوزنگ کے لیے بنا جاتا ہے اس مبائل فون میں ہم کسی بھی قسم کی گیمنگ کو بہت سانی کیلس دیکھیں گے ہمیں کوئی بھی لیک یا کوئی بھی ہنگ پرابلم دیکھنے کو بالکل نہیں ملے گی اس کے علاوہ یہ مبائل فون ہمیں لیٹس انڈرائیڈ 11 پر رن کرتا ہوا ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ گوگل کی لیٹس کیولٹی پیچ اور لیٹس اپبیٹنگ بھی مل جاتی ہے اگر ڈوائس کے کیمرے کی طرف آئیں تو ڈوائس میں ہمیں بیک پہ ہمیں چار کیمرے دیئے گئے ہیں جس میں مین کیمرہ ہمیں 48 میک پرسیل کا اور باقی دو کیمرے ہمیں دو دو میک پرسیل کے دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اے آئی لینز بھی دیا گیا ہے اس مبائل فون کا فرنٹ کیمرہ ہمیں آٹھ میک پرسیل کا دیا گیا ہے اور اس کے کیمرے کے پیچر ریزلٹ بھی ہمیں کافی اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ 48 میک پرسیل کا کیمرہ اور ایک اچھے پرسیل کی وجہ سے اس کے پیچر ریزلٹ بھی کافی اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں آگے اس کے بیٹری کے طرف آئیں تو ڈوائس میں ہمیں پانچزار ایمیج کی ایک کافی بڑی بیٹری دیکھتے ہیں جس کو چارج کرنے کے لیے فارس چارجنگ مل رہی ہے اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھے نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو بھائی چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ